قوال فتح قوال ہے تو اس نے رات مجھ پر سوال کر دیا کہ بابا فرید کی ہم غزل گاتے ہیں وہاں جو رسمیں ہوتی ہیں دروازہ کھلتا ہے تو اس میں ایک یہ شیر ہے اس پر لوگ بڑے اتراز کرتے ہیں تو آپ اس کا کچھ ہمیں کچھ آپ سمجھائیں میں نے کہا بھئی تم گایا کرو تمہیں کیا غرض چھوڑو نہیں جی لوگ پوچھتے ہیں تو اس نے سوال کر دیا منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں تو ان سے پوچھو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آگئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت اتنا بڑا آدمی اس کا کلام ہے تو اس نے کہا کہ ایک شیر ہے من علیم من ولیم من نبی میں علی ہوں میں ولی ہوں اور میں نبی ہوں جم نام رستم نیم بہمن نیم میں جم بھی نہیں ہوں جام جم شید جس کا مشہور تھا رستم پہلوان جو گزرے آئے کافر تھا یہ بھی جم بھی مشرق تھا رستم نیم بہمن نیم بہمن پہلوان بھی گزرے آئیران کا بہت بڑا تو یہ سب مشرق تھے لیکن بادشاہ تھے دولت من تھے تو یہ لفظ و نشر مرتب ہے تو بابا فرید کہنا کیا جاتے ہیں اب اعتراض موترزین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اب من کا منا ہے میں تو گویا بابا فرید صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علی ہوں میں ولی ہوں میں نبی ہوں حالانکہ نبی تو وہ نہیں ہیں علی بھی وہ نہیں ہیں چلو ولی ہو سکتے ہیں لیکن ولی کے لیے بھی دوسرے لوگ کہتے ہیں خود انسان اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا تو یہ آج کا باشعور آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتا بابا صاحب نے یہ بات کیوں کہی تو میں نے اس کا جواب پیش کیا جھوم گئے وہ بڑے لوگ میں نے عرض کی بات یہ ہے کہ جو موترز ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ فرید الدین کہاں سے بول رہا ہے اس کا مطلع جو ہے وہ مطلع میں وہ بات کو صاف کر گئے کہ من سے مراد فرید الدین نہیں ہے مطلع نے اس بات کا مطلع صاف کر دیا انہوں نے کہا کہ منیم واللہ یارا منیم میں نہیں ہوں اے دوست میرے واللہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں سر سرم جان جانم تنیم میں تو رازوں کا راز ہوں جان در جان ہوں میرا میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالتے میں نہ جانا میرے جسم کو دیکھ کر کہ یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے یہ جسم تو فرید الدین کا ہے اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن اندر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے وہ اور دنیا ہے دیکھیں نا نور پاکم آمدہ در مشتخاق پاک نور میری اس مشتخاق میں آیا ہے تو صرف بابا فرید کی مشتخاق تو نہیں ہے نا ہم بھی سب اسی مشتخاق کی پیداوار ہیں میں نے کہا حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی طرف مواسع بشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور آدم کی مٹی کو یعنی اس کو گوندنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ تو زمین سے جا کر ایک مٹھی بھرلا تو یہ جبریل نے مٹھی بھری اور اس میں یہ سارا تخلیق کا نظام ہوا اس مٹھی کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور صرف اپنے ہی طرف نہیں بلکہ پوری آلم انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نور پاکم آمدہ در مشتخاق کور چشمارا ولے روشن نیم مجھ میں تو اللہ کا نور آیا ہوا ہے لیکن اندوں کو یہ بات پتہ نہیں جن کی آنکھیں ہیں وہ اس نور کو دیکھتی ہیں تو کیا ہے میں نے کہا کہ یہ چیز ہے وہ مشت ہے جس کے لیے حضرت شیخ فرید الدین اتار باتیں ہم دے بے حد مر خدائے پاک راہ ہم دے بے حد مر خدائے پاک راہ مر خودائے پاک راہ تمام تاریخیں بے حد لا تعد بے حساب جو حیض بیان میں نہیں آسکتی ہیں وہ اس پاک ذات کے لیے مخصوص ہیں تمام کائنات جس میں جو تاریخ ہے دراصل وہ اس کی تاریخ ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد میں لام استغراق کا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تاریخیں جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اس میں جو خوبیاں ہیں اس کی جو تاریخ جس وقت جس لفظوں میں جہاں کرے گا اصل میں وہ مالک کی تاریخ کرے گا ٹھیک ہے تو اصل میں تاریخ اس کی ہے کہ حمدِ بے حد مر خداِ پاک راہ آنکِ ایمادات مُشتِ خاک راہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اللہ 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 یہ پہلا کلام فرید الدین مسعود گنجے شکر کا سنایا اب یہ شعر اس کی تائید میں شیخ فرید الدین اتار کا سنا رہا ہوں کہ جس نے اس مشتِ خاک کو مُٹھی بھر کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی تمام تعریفیں تو ذات کی ہیں اس چھوٹے سے بدن میں کتنی بڑی کائنات بند کر دیں تو یہ اصل میں یہ ہے کہ موبائل بند کر لیں سمجھائی کہ وہ حمدِ بے حد مر خداِ پاک راہ آنکِ ایمہ داد مشتِ خاک راہ تو تمام تعریفیں تو حیوان کے درجے پر جو لوگ فائز ہیں جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں ایسے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے ان کی سمجھ کا گزور ہے میں نے کہا آپ دیکھو میں نے کہا بابا صاحب کا کمال دیکھو کہ انہوں نے شیر کہا کہ من علیم من ولیم من نبی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تیری شان ہے کہ تُو نے یہ جو اپنا شاہکار انسان پیدا کر کے دنیا میں بھیجا اور جسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا انی جائلن فی الارضِ خلیفہ کا لقب دیا یہ وہی انسان ہے جس میں ولی تیرے پیدا ہوئے تیرا علی پیدا ہوا اور تیرے نبی پیدا ہوئے یہ وہی انسان ہے یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے تو انہوں نے کہا میری حقیقت دیکھو کہ جو مرتبہ ولایت پر پہنچے جو مرتبہ علی پر پہنچے اور جو مرتبہ نبوت پر پہنچے یہ تیری شان ہے کہ اسی مشتخاق کو یہ مقام دیا اور دیکھیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ طبقہ ہے من ولیم من علیم من نبی یہ طبقہ ہے اور جمنام رستم نیم بہنم بہمن نیم سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ اسی انسان کو ہم نے نیچے ردی میں پھیک دیا تو میں نے کہا پہلا طبقہ علی اور ولی اور نبیوں کا ہے دوسرا طبقہ جمنام رستم نیم بہمن نیم کفار کا طبقہ ہے اس لیے جو عالی دماغ لوگ گزرے ہیں ان کے کلام پر دوڑ کر تنقید نہیں کرنی چاہیے غور کرنا چاہیے اگر غور اور علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو فَسَلُواْ وَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو قرآن کہہ رہا ہے اب وہ آیت جس کا میں نے ابھی شرف حاصل کیا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب کسی شیع کے